اسلام علیکم محسن انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کیتے ہیں آج ہم انگلیش کے مزید کچھ ایم سی کیوز لے کر آئے ہیں جو بی ایس ٹی سی ٹی ٹی ٹیسٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ٹی ٹی ڈی ایم پی ٹی کے لیے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پیسے وائس میں چینج کرنا ہے تو چلو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو ہونا کہ اچھا یہ آگے بھی چلتے ہیں لیکن یہاں سے جو آپ کے پاس سنٹینس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک ابجیکٹ ہوتا ہے تو یہاں سے یہ ابجیکٹ ہے دیٹر یہاں سے ہم شوڈ دیٹر شوڈ اور اس کے ساتھ بی کا یوز ہم کریں گے شوڈ بی اور اس کا جو تر فارم ہے شوڈ کا وہ ہے شارٹ اڈیٹس تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا آگے چلتے ہیں اپشنز میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر اپشن سی میں اگر آپ دیکھ لیں اپشن سی میں یہ موجود ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا کریکٹ انسر ہے نیکسٹ ون یہاں پر آتے ہیں اگلے ایم سی کیوز کی طرف کہ اس میں کون سا ہمارے پاس ٹیک ہے اب دیکھیں ایم ایز ویل اور آر کون سا آنا چاہیے اب دیکھیں آئی اور آگے ہو ریپر ہو رہا ہے آئی کی طرف تو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں جو آپ کے پاس کریکٹ جو پروڈاؤن ورد جو ہے وہ یوز ہوگا تو آئی کے ساتھ ہم کون سا آئی کے ساتھ اس ایم آر میں کون سا آپ یوز کرتے ہیں تو ایم یہاں پر آئی ہو ایم بینگ ہیلڈ ریسپانسیبل فار دہ ہول ایپیسوڈ ایم دی چیرمین آف دی کمپنی تو اس میں اپشن اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے اگلے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دہ لیٹل کوئی بورڈ واس ایڈمائر بائی ایوری ون چھوز دہ کریکٹ میننگ آب دہ انڈرلائن ورڈ اب ایڈمائر کا یہاں پر جو مطلب بنے گا یعنی کیا ہونا چاہیے یہاں تو یہاں پر اس کا جو بنے گا ایڈمائر اس کا سوری کوئی برڈز کوئی تو ویسے کہتے ہیں یعنی شرمیلہ کو بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر جو سیننم ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا بیوٹیپل شائی اور ٹرینٹڈ اور سویٹ تو اس میں شائی اپشن جو ہے اپشن بھی ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے آہ نیکسٹ یہاں پر جو اگلا ایم سی کیوز ہے آہ یو شوڈ ریوائز یہاں پر جو شوڈ ہے یہ آپ کے پاس موڈل وربز ہے تو یہ کس کو ابلیگیشن کو پرمیشن کو پاسیبیلیٹی کو ایڈوائز کو اب دیکھیں آہ یو میں ایروائز یور لیسن یہ تو پرمیشن یا پاسیبیلیٹی میں اس میں ہو جاتا کہ اجازت دے دیتے ہیں اجازت کے لیے جس طرح میں آئی کامن سر آپ بولتے ہیں تو اس میں پرمیشن آہ میں ایٹرین پاسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر نصیت آہ یعنی اگر اس طرح نصیت کے زمرے میں ہو تو یو کوڈ ریوائز یور لیسن لیکن یہاں پر ابلیگیشن جو ڈوٹی کے لیے مذہبی فرائز یا جو آپ کے آہ ڈوٹی کے لیے ہوتا ہے ابلیگیشن تو یو شوڈ ریوائز یور لیسن یہ آپ کو یعنی ریوائز کرنا چاہیے لیسن تو یہاں پر یہ آپ کی جو ہے وہ ڈوٹی میں بات آ جاتی ہے تو اپشن اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے نیکسٹ ون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آہ فیفٹی ون میں آہ ڈو ناٹ سٹاپ یعنی مت رکو آگے بڑھو which type of sentence it is imperative ہے انٹراغٹیو ہے اپٹیٹیو ہے نیگٹیو ہے تو یہ آپ کے پاس یعنی مت رکو یعنی حکم دیتے ہیں اس میں کمانڈ دیتے ہیں یعنی یا اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھو تو یہ imperative option اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے آہ نیکسٹ ون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آہ اس میں ہمارے پاس یہ جو sentence ہے آہ 52 number آہ has biggest fear is driving on main road اب اس کا سب سے جو آہ ڈر ہے بڑا ڈر جو ہے is driving on main road the underlying part of the sentence is یہ infinitive ہے infinitive تو وہ ہوتا ہے جس سے پہلے ہم two اور first form لگاتے ہیں آہ two کے بعد first form جس طرح مزدر ہوتا ہے لکھنا اڑھنا بیٹھنا جاگنا آہ تو اس کو یعنی جس طرح to write لکھنا to go جانا اس کو infinitive کہتے ہیں participle آہ اس کو آہ third form کو اور determiner آپ کے پاس آہ یعنی دی جو definite آپ کے پاس آہ ہوتے ہیں آہ definite یا indefinite pronouns اس کو determiner اور gerend آپ کے پاس آہ کیا ہے یہاں پر آہ gerend جرند آپ کے پاس آہ جو ہوتا ہے یہ آہ یعنی work کی ایک ٹائپ آپ سمجھ لیں جو work کے طور پر بھی جو ہے نا work جو work کے طور پر بھی use ہو اور noun کے طور پر بھی اس کو gerend تو driving تو ویسے جو ہے میں driving سیکھ رہا ہوں میں نے driving سیکھنا ہے تو اس ہے noun لیکن یہاں پر as big as driving on main road یہاں پر تو یہ verb ہے verb اور جو noun کے طور پر use ہو اس کو ہم کہتے ہیں gerend تو option d اس میں ہمارے پاس correct answer ہے next one 53 میں آپ یہاں پر دیکھیں گے we will go to the game dish دیکھیں اگر یہاں پر تو آن ہوتا آن friday آن زیچرڑے کیونکہ دنوں سے پہلے ہم آن لگاتے ہیں لیکن we will go to the game یعنی ہم game کے لیے تو جائیں گے جو کچھ بھی ہو کیا ہو even if it rains اگر بارش بھی ہو تو تب بھی ہم نے جانا ہے ویسے اگر اس طرح نہ ہو تو friday کو سچرڑے کو لیکن ہم نے even یعنی option b جو ہے یہاں پر even if it rains اگر بارش ہوتی ہے تو تب بھی ہم نے یعنی جانا ہے option b ہمارے پاس اس میں correct ہے next one یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اگلا انسیکیوز ہے 63 number choose the correct sentence my views are different than you my views are different with you my views are different from yours my views are different from you دیکھیں my views جو ہیں اب دیکھیں views تو ویسے بھی جمعہ جو رائے ہیں جمعہ کے طور پر are اس لئے اس کے ساتھ is نہیں لگا are لگا ہے are different from یہ جو ہے یہ تو یعنی standard preposition ہے different کے ساتھ different from آتا ہے different from یہاں تک تو clear ہے اب my views کے لئے آپ you نہیں لگا سکتے بلکہ yours ہوگا تو اس لئے یہ تینوں جو ہے وہ باقی وہ غلط ہیں اور یہاں پہ وہ ہے آپ کے پاس رانگ ہے اور یہاں پر صرف جو تیسرا option ہے یہ آپ کے پاس correct بنتا ہے تو اس لئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسا غلط ہیں تو باقی جو ٹھیک ہے وہ خود بہت بچ جائے گا تو اسی طرح اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے توڑی بہت help ہوتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو کو آپ کو یوٹیوب پر بروقت نوٹیفیشن آئے تینکس پار واشنگ دے ویڈیو